ابھی شانوال ہے اپنا نبی کیسا نبی ہے جس کی کل میراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو کل عبادت کرنا ہوگا روزے کا احتمام بھی کرنا مسجدوں کو آباد بھی کرنا صلاة التصویر بھی پڑھ لینا کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا کل کی رات اہد و محایدے کی رات میراج پہ گئے کیوں امت کو بخشوان سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے اللہ نے فہم ہے محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری یہ پسند ہے یا شفاق پسند ہے اس کے نہیں مولا آدھی کو نہیں شفاق مجھے دے دے اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا مو دیکھے گی شفاق دے دے یعنی سفارج دے دے کہا ٹھیک ہے محبوب تو جسے چاہے گا ہم جنت بتا دے وہاں تو اپنی جنت کی ہونے کے مہائدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں شب قدر میں تو سبی ختمیں قرآن کرتے ہیں شب قدر میں سبی ختمیں قرآن کرتے ہیں شب برات میں بھی سبی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہ کونے تو جانتا ہے حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے عدب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا اللہ تو جانتا ہے اب کا محبوب چل اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا اس تاز زمن لکھتے ہیں مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں اللہ نے کہا چل محبوب چل چل تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہ کون ہے اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افضائیہ ہوتی ہے اپنی طرح بشر کی کے لیے بھی ہوتی ہے اتنے قریب بنایا اپنے دست قدرت کندوں پر رکھر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہ کون ہے تو جانتا ہے عرش کی مولا تو جانتا ہے کہ چل حبیب تجھے دکھاؤ میری سلطنت کا دولہ کون ہے آقا فرماتے ہیں میں چلا اللہ نے جہاں چاہا لے گیا اور پردے پڑے تھے پردے ہٹے جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہ ہے آقا کہتے ہیں جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا کہ اور نہیں تھا کہ شان سے دکھائے کہ شان سے دکھایا ہے حبیب یہ میری سلطنت کا دولہ ہے لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے کون ہے کون گیا اتنے قریب باتیں کی جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے قدرت کے دست قدرت رکھا گیا جس سے باتیں کی جسے سلام کیا جسے پیار کیا جسے لے گیا لا مقام پہ بھی لے گیا وہاں سے پتہ نے کہاں لے گیا جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا کہاں ہے ہاتھ جبریل بھی گم ہے ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا وہ کون تھا جو گیا تھا تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات ایک ہوتی ہے بولو ذات اور ایک ہوتی ہے ذلِ ذات ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ ایک ہے سورج ایک ہے بولو سورج اور ایک ہے سورج کا سایہ ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان انسان کا درخت آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا گئی رہے پوچھ سوچ کے جواب دیں اب اس منزل پر آ گئے ہیں میراج پر گیا کون توجہ ہے دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو آپ اس منزل پر آئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو اس منزل پر آئے ہیں بولو بولو اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو جمع کرو اور بولو درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے بولو نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے درخت تو نہیں ہے لیکن غیر ہے درخت بھی حافظ گفران کا سایہ حافظ گفران نہیں ہے لیکن وہ امیر القادری بھی نہیں ہے وہ ساتھ بھی نہیں ہے وہ عبداللہ بھی نہیں ہے وہ عبدالرحمن بھی نہیں ہے کون ہے گفران نہیں ہے لیکن گفران کا غیر بھی نہیں ہے ہے توجہ توجہ ہے وہ گفران نہیں گفران کا خیر بھی نہیں درد کا سایہ درد نہیں درد کا خیر بھی نہیں چاند کا سایہ چاند نہیں چاند کا خیر بھی نہیں سورت کا سایہ سورت نہیں سورت کا خیر بھی نہیں اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو امام اہل شکرت کہتے ہیں جو میرا اسی کے چلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف